نے گفتو کی گندر یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ عظمت بشر اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ گوہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں اور بعض چند لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کسی حیثیر دیتے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے یا کیا اس کے درہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک نبی ہوتا ہے نا ایک نبی کوئی بھی نبی ہو یا رسول ہو اس کے اندر دو صفات ہوتی ہیں ایک صفت ہوتی ہے فضیلت والی اور ایک فضیلت ہوتی ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے تمثیل والی یعنی فضیلت کا معنی یہ ہے کہ ایک سے اوپر ہونا کسی چیز کے اندر خوبی کا زیادہ ہونا ہر انسان میں بھی ہوتی ہے اس طرح نبیوں میں بھی ہیں اچھا اللہ نفر نے کہا بین آہد میں رسول ویسے رسولوں کے درمیان بطور رسول ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں لیکن فضیلتیں ہیں تلکر رسول اللہ نے خود میان فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کے اوپر دوسرے رسول کو فضیلت بزیلت دیتا ہے تو نبیوں کے اندر رسولوں کے اندر فضیلتیں ہوتی ہیں تو فضیلت کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے زیادہ ہونا کسی میں کوئی صفت کا زیادہ ہونا کوئی سخی زیادہ ہے کوئی خوبصورت زیادہ ہے کوئی دلیر زیادہ ہے یہ صفات ہوئی ہیں تنسیل کا معنی ہوتا ہے دوسرے جیسا لگنا دوسرے جیسا لگنا یہ دونوں صفات نبی میں موجود ہوتی ہیں تو فضیلت کی صفت اس لیے رکھی ہے کہ تمام نبیوں کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنا اگر آپ دوسرے لوگوں سے ممتاز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ نبی ہیں اس لیے ان کو موجود ہوتی دیے جاتے ہیں تاکہ قوم کے اوپر دھاک بیٹھ جائے روک بیٹھ جائے نبی کا اس لیے وہ اپنا موجود ہوتا جاتا ہے اور تمثیل اس لیے کہ ان کی پیروی کی جا سکے ان کی تباہ کی جا سکے اس لیے کچھ لوگوں کو جو آپ نے سوال کیا کچھ لوگوں کو تمثیل میں یہ غلطی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دے کہ آپ جیسے آپ بھی بشر ہیں تو کچھ ماظر اللہ لوگوں نے کہا نہیں بھئی جیسے ہم بشر ہیں ہنور کی بشر ہیں یہی بات جو ہے وہ زمانہ جہلیت کے لوگ اور اس وقت ہنور کی بیست کے بعد بھی جو قریش مکہ تھا وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ بھئی ہماری طرح ہی شادیاں بھی کرتے ہیں بزاروں میں چلتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مثل ہیں بشر نہیں ہیں تیرے تو بس عیبِ تنائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر صفت موجود ہے اس لیے حضور کی فضیلت سب سے زیادہ ہے حضور کی صفات سب سے زیادہ ہے تو جو لوگوں کو یہ مخالطہ لگتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضور کے اندر تمثیل موجود ہے مثل اکویو لیکن ایک اور اہم بات حضور کی جتنے بھی انسان میں بشری تقاضے ہوتے ہیں اور بشری تقاضوں میں عیب ہوتا ہے حضور میں نہیں ہے یہ فرق ہے لیکن جو لوگ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں دیکھئے یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے یہ بڑی غستاخی ہے یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے ایک ہے کہ میں کہوں میں حضور جیسا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میں حضور جیسا تو لوگ اتراز کریں کہ یار یہ کیا کہتی ہے لیکن یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے یہ تو حضور کا درجہ اٹھا کے نیچے کر دیا تو حضور ہمارے جیسے ہرگز نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بڑی گستاخی ہے کہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے جو اس مقام پہ ایک بندہ پی ایس ڈی ڈاکٹر ہے اور ایک نرسری کا بچہ کہہ کہ یہ تو میرے جیسے ہے تو اس کو تو غصہ آئے گا یہ تو گستاخی توہین ہے کہ بھئی وہ اس مقام پہ بیٹھا ہے آپ اس مقام پہ بیٹھیں اور آپ کہنے بھی وہ ہمارے جیسے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری تقاضی تو ہیں لیکن ان میں جو خامی ہوتی ہے یا اس میں جو خرابی ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام موجود ہے مثال کے دور پہ ہمیں پسینہ آتا ہے آقا علیہ السلام کو بھی آتا تھا ہمارے پسینے سے سمیل آتی ہے لیکن حضور کے پسینے سے خوشبو آسیبان ہے اب بشری تقاضی ہے کہ انسان کو پسینہ آئے گا حضور کو بھی آتا تھا اسی طرح آقا علیہ السلام کیا لعاب دہن موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لعاب جو ہے وہ بیماریاں آتی ہیں ہم کئی ایسے ممالک جہاں پہ تھوکنا منع ہے بلکہ اس کے پر جرمان ہے کہ آپ آئے تھوک نہیں سکتے لیکن حضور اپنا لعاب دہن کوئے میں ڈالتے ہیں وہ بھی کھا ہو جاتا ہے خانے میں ڈالتے ہیں خانے میں ڈالتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بشری تقاضے تو ہیں لیکن ان کے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ آقا علیہ السلام میں موجود نہیں ہیں اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھا دیتے بھی کتنا بڑھا دیتے ہیں کون بڑھاتا ہے حضور کی عظمت تو اللہ نے بڑھائی ہے ایک چیز جب ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو یہ تاثر خطرم ہو جائے گا جب ہم کہیں گے نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بارکہ تو محمد سکتے ہیں وہ جتنے بھی عظمتیں والے ہیں جتنے بھی رفاتیں والے ہیں وہ کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ سارے ہاتھ محمد رسول اللہ محمد کون ہے اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کی عظمت ان کی رفات کوئی لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو متلقا بلند کیا آج آپ دیکھ لیں آپ نے بھی عرب کی بات کی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ آج بھی تاریخی ہے آج بھی اتنے موڈرن ورلڈ کے باوجود حقوق نہیں ملتے آپ کو لگتا ہے پاکستان اور دیگر ممالک ہیں ابھی آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے سری لنکا کی مثال ہے اور بھی اندازہ میں جو واقعہ ہوا ہاں جی بلکو تو آپ دیکھیں بلوچستان میں جو واقعہ ابھی 23 بندوں کو اتار کے شہیت کا دیا گیا یہ لیول دیکھیں کہ کتنا انسان گر چکا ہے لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ حضور کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے یہ ایک فرق ہے دیکھئے ایک ہے حضور کا ذکر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بلند کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آنے والا گھڑی ہر آنے والا دور پہلے سے حضور کے لیے بہتر ہوگا یعنی انسان کی قدر تو گرتی جائے گی انسان تو اخلاقی گرابر میں جاتا جائے گا لیکن حضور کا ذکر بلند ہوتا جائے گا کیونکہ اللہ نے آپ کا متلقاً ذکر بلند ہی ہے ورفان اللہ کا ذکر اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کے اخلاق بلند نہیں ہوں گے آپ کی صفات بلند نہیں ہوں گی آپ کی صیرت بلند نہیں ہوگی آپ کی صورت بلند نہیں ہوگی آپ کی شمائل بلند نہیں ہوگی آپ کا جمال بلند نہیں ہوگی ہر چیز بلند ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں حضور کی صیرت کو بھی لوگ بنا رہے ہیں حضور کی صورت کی بھی چرچے ہو رہے ہیں حضور کی شمائل کا بیان ہو رہا ہے ناد خانی ہو رہی ہے تو آقا علیہ السلام کا گھر کا چرچہ اور حضور نے فرمایا حضور کی پریڈکشن تھی حضور نے فرمایا ایک چھوٹی جھوپڑی بھی نہیں رہ جائے گی قرب قیامت جس میں میرا ذکر نہیں ہو رہا ہو تو حضور کا ذکر تو بلند ہوتا جائے گا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ بس اتنی بات جو رضا کا شیر ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ مالک کا بندہ عبد کا آقا کہو اللہ کے وہ بندے عبدہو ہیں لیکن خلق کے لیے وہ سب کے آقا و مولا ہیں لہذا جب آپ اس تناظر میں اس تناظر کے اندر جب آپ آقا علیہ السلام کو مانیں گے تو پھر یہ جو ہے نا گھٹانے اور بڑھانے والا محملہ یہ ختم ہو جائے گا بڑھانے والا محملہ